ابتداء جو ہے سورہ جمعہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح کر رہی ہے ہر وہ شہ جو زمین و آسمان میں خدا مطلق کی وہ خدا کون ہے خدا نے خود اپنا تعروف کروا چار صفات ہو گئے ہیں وہ ملک ہے خدوس عزیز حکیم ہے اس کے بعد اگلی آیت میں بھی اپنا تعروف ہے اور خدا وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا کہ جس کا کام ہے آیات کی تلاوت کرے نفوس کے تسکیہ کرے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے آپ سوچیں خدا اپنا تعروف کروا رہا ہے کن کے ذریعے سے سرکار خطی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلے اپنی صفات کا ذکر کیا اور کہا وہ خدا وہ ہے جس نے محمد کو بھیجا تو خدا تو اپنا تعروف محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہو سرکتا ہے کہ جو محمد کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہے براہرات صلی اللہ علیہ وسلم تو جب خدا بھی آتا ہے ہم تک تو وہ حضور کے ذریعے آتا ہے ہمیں بھی جانا ہے خدا تک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے اللہ نے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات رکھی ہیں اس کو بیسیکلی آپ فور کٹیگریز میں دیسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں جمادات ہیں پھر نباتات ہیں پھر حیوان ہیں پھر انسان ہیں صحیح ہر مخلوق کے لئے اللہ نے ایک نہ ایک گویا شہادت کا طریقہ رکھا ہے یعنی کیا جمادات ہیں اگر وہ اپنی توانائی اور انرجی نباتات کو دے دیں تو وہ خود فنا ہو جائے گا لیکن یہ کہ وہ اس شکل میں زندہ رہے گا اس کا ارتقاء ہو جائے گا نباتات کو اگر کوئی حیوان کھا لے تو بظاہر وہ فنا ہو جائے گا لیکن اس حیوان کے جسم کی صورت میں باقی رہ جائے گا یعنی ایک ایک درجہ اوپر آپ جاتے جائیں تو وہ حیوان بظاہر فنا ہو گیا لیکن ہمارے گوشت خون میں وہ موجود ہے تو اس کا اسٹیٹس بڑھ گیا اب انسان کا سب سے بڑا اسٹیٹس ہے وہ کیا کرے اس سے اوپر سے اللہ کی ذات ہے اگر وہ اللہ کی خاطر قربان ہو جائے بظاہر وہ فنا ہو گیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے حیات جاویدانی عطا فرماتے اس لئے کہ وہ زندہ رہے گا تو اس کا نام بھی زندہ رہے گا خدا امتال وہ عزل سے ہے عبد تک رہے گا یہ بھی انسان چونکہ اس نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کیا ہے یہ بھی عبدہ رہے گا ایک مثال نہیں دے سکتے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افرنڈ کسی کو جا کر اس لئے مار دیا ہو کہ وہ کافر ہیں کنفرم جو ڈیکلیئر کافر ہے جو رسول اللہ کے مقابلے میں وہ کافر اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے تو افرنڈ ہونا جا جب تک وہ خود حالت جنگ میں نہ آ گیا پساد پہ العرض نہ کرنے لگا وہ اپنے مقامات تھا لیکن کسی کو جا کر خود سے صرف محض اس بات پر قدل کر دینا کہ بھئی وہ کافر ہے اس کے مثال ہی نہیں ملتی پوری تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کون ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں میں کہتا ہوں نام نہات مسلمان ہیں فقط نام کے مسلمان ہیں اس لئے کہ وہ جو یزیدی فوج میں تھے ان کے بھی نام مسلمانوں جیسے ہی تھے وہ بھی بظاہر نماز بھی پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے بلکہ کہہ رہے تھے کہ حسین کو جلدی مارو نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے یہ تو دیکھیں کتنی پستی ہے تھنکنگ یہ ہے کہ نماز اس لئے جلدی پڑھنی ہے کہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو جلدی شہید کرو تاکہ شروع میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہے حضرت علی نے اس کو بتایا تھا کہ تو میرا قاتل ہوگا تو اس نے تلوار اپنی آگے بڑھائی اور کہا کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیں اس وقت تو اس وقت مولا علیہ السلام نے دو جواب دیئے تھے ایک تو فقی جواب دیا فقی جواب یہ دیا کہ جب تک جرم نہ ہو جائے اس سے پہلے تک سزا نہیں دی جا سکتی تو اس سے پہلے میں تو سزا نہیں دوں گا اور دوسرا جواب وہ دیا کہ جو واقعا باب منددل علم کی ہی توان سے جاری ہو سرتا تھا تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اور دوسری وجہ میرے تجھے نام آرنے کی یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تُو میرا قاتل ہے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں تیرا قاتل